نفس کی صفتی ختم ہوتی جا رہی ہے نفس صحیح طرف سے ایریکٹ نہیں ہوتا نفس سکڑتا جا رہا ہے اگر یہ مسائل آپ کے سامنے آرہے ہیں آپ کو ویکنیسز کا سامنے ہیں کچھ ایسے ویٹمینز میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والوں جو آپ استعمال کر کے آپ نے آپ کو ریکوور کر سکتے ہیں اور اس میں آپ مزید بہتری لاسکتے ہیں آپ ٹھیک ہیں تب بھی آپ یہ استعمال کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کریں گے ویٹمین ڈی کی اوپر ویٹمین ڈی کا کام کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتا دے تو ویٹمین ڈی خاص کر یہ آپ کے ٹیسٹسٹیون نیول پر بہت اچھا کام کرتا ہے ٹھیک ہوگا اور یہ آپ کے سیکشل سٹریندھ کو بڑھاتا ہے اور یہ حاصل کن چیزوں سے ہوتا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دے تو نمبر ون یہ انڈے سے آپ حاصل کر سکتے ہیں نمبر ون سورج کی روشنی آپ ایسا نہ کریں گے دن کی دس بارہ بجے آپ بسر بچھا کر دوپ پر سویاں ایسا نہیں کرنا سب سے روشنی ہوتی ہے اور اصل کے بعد کی روشنی ہوتی ہے دوپ ہوتی ہے وہ بہت اچھا کام کر دے آپ کی سکن پر بھی آپ کی باڈی پر بھی آپ کو ویٹمین ڈی فرائم کر دی ہے تھرڈ پر اگر میں بات کروں تو مچھلی فیٹی مچھلی خاص کر یہ بہت اچھا کام کرتی ہے ویٹمین ای اگر ہم نیچٹ ویٹمین کی بات کریں تو ویٹمین ای یہ انٹی آکسیڈنٹ کے طور پر کام کرتا ہے آپ کی جو بلڈ کی سرکولیشن ہے اس کو یہ امپروو کرتا ہے اچھا آپ کی جب بلڈ کی سرکولیشن امپروو ہوتی ہے تو آپ کی جو سیکشولیس پرفارمنس ہوتی ہے وہ بہت بہتر ہو جاتی ہے اگر کوئی مسئلہ آیا کھڑا ہوتا ہے تو وہ بلکل ہی کریر ہو جاتا ہے ٹھیک ہو گیا اور ویٹمین ای یہ حاصل کی سیت سے ہوتا ہے سوال پیدا ہوتا ہے کچھ ایسی چیزیں میں بتانے والوں آم نمبر ون بادام کیوی فروٹ اور ایوکارڈو یہ وہ چیزیں ہیں جن سے آپ آسانی سے ویٹمین ہی حاصل کر سکتے ہیں اگر ہم نیکسٹ ویٹمین کی بات کریں ویٹمین سی یہ آپ کی سکن کے لیے بہت اچھا ہے یہ آپ کی سیکشولی سٹرنگھ کو بڑھاتا ہے خاص کر اور یہ خون کی جو سرکولیشن ہے ان کو یہ بہتر کرنے میں بہت اچھا کام کرتا ہے اور اس کے علاوہ یہ آپ کی عزوی تناسل کی جس سختی ہے اس کو یہ بڑھا دیتا اس کے سورسز نمبر ون مرچ سبز ہو چاہ سرخ ہو لیکن وہ بلکل آٹے کی فارم میں نہ ہو یہ بہت اچھا کام کرتی ہے ویٹمین سی کے لیے آپ زیادہ استعمال نہ کریں نورمن کریں نہیں تو آپ کے میندے تو بھی یہ نقصان بچا سکتی ہے آلو مالٹی گاجر اور اس کے علاوہ بیریز جو مختلف بلیو بیریز مطلب جس قسم کے بھی بیریز ہوگی آپ وہ کھاتے ہیں تو ویٹمین سی کا بہت اچھا سورس مطلب تلاش کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں ویٹمین بی کی ویٹمین بی یہ بہت اچھا کام کرتا ہے یہ آپ کے تناؤں کی جو پیداوارہ ہے اس کو کم کرتا ہے آپ کو تناؤں کو کم کرتا ہے اور آپ کے ہارمونز کو بیلیس رکھنے میں مدد کرتا ہے جی ہاں اور اس کی جو سورسز ہیں کیلہ بہت اچھا سورس ہے مچھلی دودھ اور انڈے اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں پھلی ہوگی تو ان سے آپ ویٹمین بھی بنپل حاصل کر سکتے ہیں نیٹس ویٹمین اچھا اگلی جس پر ہم بات کرنے والے ہیں وہ زنک ہے وہ ویٹمین نہیں ہے لیکن یہ بہت اچھا کام کرتا ہے آپ کے سیکشل سٹینٹ کو بڑھانے کے لی یہ آپ کے جو مردانہ ہارمونز ہیں ان کو یہ بیلس کرتا ہے آپ کی سیکشل سٹینٹ بڑھاتا ہے آپ کی سٹیمنو پر انکریز کرتا ہے اور یہ حاصل کس چیز سے ہوتا ہے ساغ کھانے میں نگبک سارے بناتے ہیں یہ بہت اچھا سورس ہے بڑا گوشت اس کا بہت اچھا سورس ہے انڈے انڈے آپ سب سویرے بھی استعمال کر سکتے ہیں دوپیر کو بھی استعمال کر سکتے ہیں ماؤں پھلی اور مچھلی کا گوشت بہت اچھا سورس ہے زنگ کا اور یہ آپ کو سیکشول بلکل ایوان کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اگلے ہم اگر بات کریں تو اومیگا تھری فیٹی ایسڈز یہ آپ کی سیکشول پرفارمس کو بہتر بنانے کے لیے کافی ہے یہ آپ کے بلڈ کی سرکولیشن کی امپروو کرتی ہے آپ کی باڈی میں آپ کے نفس میں جو بلڈ کی سرکولیشن ہے اس کو یہ امپروو کر دی ہے جس سے ایریکشن ایریکٹائل ڈیس فنکشن پری میچ اور ایجیکولیشن جیسے مسئل کلیر ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور یہ حاصل ہوتی ہے جب آپ مچھلی بادام انڈے اخروٹ ساغ اور بیریز اور گو بھی جی ہاں یہ سبزیوں میں گو بھی میں بہت زیادہ ہوتی ہیں اب یہ استعمال کر سکتے ہیں یہ تو ہوگئے ورٹیمنٹز لیکن اس کے ساتھ اگر آپ ڈائیٹ فالو نہیں کر رہے ہیں تو آپ کی ریکاوری تب بھی ممکن نہیں ہے پریز آپ کریں ڈائیٹ فالو کریں کیونکہ آدھا علاج پریز ہوتا ہے مجھے کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند ہی ہوگی اور اگر آپ کوئی پرابلم کا سامنا ہو کوئی اس طرح اٹھی معلومات انفرمیشن چاہے تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں انشاءاللہ سببہ پوری ویڈیو بھی بناوں گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کپہ کے لئے اللہ حافظ